مبیسو مباسا سننے کے لیے عثمان خواجہ کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا جی ہاں ضرور سنا ہوگا کیونکہ آپ کرکڑ کو دیکھنے والے ہیں تو عثمان خواجہ کو کس طرح نہیں پہچانتے ہوں کہ جی ہاں میرے محسوس ناظرین یہ وہی پلئر ہے جو اسٹیلوی کرکڑ ٹیم کی جانب سے ٹیسٹ میچز میں اوپننگ کرتے ہیں اور لیفٹ ہینڈ بیسٹ مین ہے اور کافی زیادہ اچھی کارگردگی بھی دکھاتے ہیں جی ہاں میرے محسوس ناظرین اسمان خواجہ نے بھی بتایا ہے کہ پاکستانی ٹیم نے ٹی ٹونٹی ویلڈ کپ دوزار چوبیس میں اچھی کارگردگی کیوں نہیں دکھائے اس سے قبل میں بھی آپ کو متعدد وجوہات بتا چکا ہوں کہ پاکستانی ٹیم کیوں باہر ہوئی ہے پیشن کی وجہ سے باہر ہوئی ہے جذبہ نہیں تھا ہار کا ڈر تھا جس کی وجہ سے وہ باہر ہوئی ہے لیکن اسمان خواجہ نے بھی ایک وجہ بتائی ہے جس کی وجہ سے پاکستانی ٹیم ٹورنامنٹ سے آج ب باہر بیٹھی ہے جہاں پر بڑی بڑی ٹیم میں اس وقت سرگرمے عمل ہے کہ وہ سیمی فائنلز میں چلی جائیں وہیں پاکستانی ٹیم کے کھلاڑی ٹی ویوں پر بیٹھ کر ان کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح اپنا کھیل پیش کر رہے ہیں میرے محسوس ناظرین پاکستان جیسی بڑی ٹیم اور اتنی بڑی فین فولوینگ رکھنے والی ٹیم جب باہر ہوئی ہے تو پوری دنیا میں چرچے ہوئے ہیں اور پوری دنیا کی طرف سے سلاح مشورے مل ہیں عثمان خواجہ نے بھی ایک سلاح دی ہے اور عثمان خواجہ نے ایک وجہ بھی بتائی ہے کہ کیوں پاکستانی ٹیم اس وقت باہر بیٹھی ہوئی ہے گر بیٹھی ہوئی ہے جیہاں میرے محسوس ناظرین عثمان خواجہ نے اسٹیلیا میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایک صحافی کے سوال پر یہ کہا ہے کہ پاکستانی ٹیم میں استحکام نہیں ہے جہاں پہلے بھی میں نے آپ کو متعدد وجوہات بتائیں کہ پیشن نہیں ہے جذبے کی کمی کی وجہ سے آرہی حال کا ڈڑھتا ایک س گلر ویور ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ کون سی وجہات بتائیں ہیں لیکن عثمان خواجہ نے بھی ایک وجہ بتا دی ہے اور وہ اس نے یہ بتائی ہے کہ بھائی استحکام ہی نہیں ہے کھلاڑی بہت زیادہ چینجز ہوتے ہیں پاکستانی ٹیم میں جس کی وجہ سے ان میں اس طرح یونٹی نہیں بن پاتی اس طرح اتفاق نہیں بن پاتا جس کی وجہ سے پاکستانی ٹیم کی پرفارمس میں بھی استحکام نہیں آتا نہ پاکستانی ٹیم میں استحکام ہے اور نہ پاکستانی ٹیم کی جو سیلیکشن کمیٹی کرنے والے ہیں سیلیکشن کرنے والے ہیں ان میں بھی استحکام نہیں ہے وہ بھی چینج ہوتے رہتے ہیں جبکہ آپ کا چیرمین جو ان کا کرکٹ بورڈ کا چیرمین ہے وہ بھی آپ کو اکثر چینج ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہ عثمان خواجہ کہہ رہا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی ٹیم میں استحکام نہ ہونے کی وجہ سے پاکستانی ٹیم کی ناکست کارگردگی ہے میرے محسوس ناظرین میں ایک ویلڈ وجہ یہ سمجھتا تھا اس لیے میں نے کہا کہ میں اپنی محسوس ناظرین کو یہ وجہ سے اگاہ کروں اس سے پہلے بھی میں متعدد وجوہات سے آپ کو اگاہ کر چکا ہوں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کے بٹن کو چھو لیں اور اگر زیادہ اچھی لگ گئی ہے تو شیئر کے بٹن کو چھو لیں یہی آپ کی میرے لیے محبت ہے اسی طرح کے کرکٹ کی اوپر انٹرسٹنگ تفسرے سننے کے لیے مبیسو مباسا سننے کے لیے مجھے لائک کریں شیئر کریں اور فولو کرنا نہ بھولئے گا میں ملتا ہوں آپ کو نیکس و ویڈیو دیکھ سکے اللہ حافظ